سٹیفن نین سے ڈرتے ہوئے جاگتا ہے اور وہ اپنے بیڈ سے بندہ ہوتا ہے وہ شیشے میں مارک کو بلاتا ہے کہ کیا وہ یہاں ہے لیکن مارک اس کا جواب نہیں دیتا وہ میوزیم میں کام پڑ جاتا ہے تاکہ جان سکے کہ یہ سب سجھ تھا میوزیم میں رات میں ہوئی تباہی کو ٹھیک کیا جارہا ہوتا ہے وہ گارڈ سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں کے پائپ پھٹ گئے تھے پھر وہ کیمرہ کی ریکارڈنگ دیکھتے ہیں اور سٹیون کہتا ہے کہ وہ یہاں کچھ عجیب دیکھیں گے کیمرہ میں سٹیون ایک کونے میں چھپا ہوتا ہے اور پھر وہ کسی نہ دکھنے والی چیز سے باگتا ہے اسے پھر احساس ہوتا ہے کہ آرثر جن مونسٹرز کو بلا رہا ہے انہیں صرف وہی دیکھ سکتا ہے میوزیم کو پتا ہوتا ہے کہ سٹیون نے ہی باتھروم تباہ کیا اور وہ اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس کوئی میوزیم کی چیز تو نہیں لیکن اس کے پاس ایک موبائل اور سٹورج لوکر کی چابی ہوتی ہے سٹیون پھر اسی سٹریٹ پرفارمر کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کیا ہوا وہ کہتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے اور اسے سٹورج لوکر کو ڈوننا ہوگا تاکہ وہ خود کو ثابت کر سکے کہ وہ پاگل نہیں ہے سٹیون پھر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ اس جگہ کو ڈون لیتا ہے اور وہاں جا کر اپنے سٹورج لوکر کا پوچھتا ہے سیکیورٹی سٹیون کو پہچان جاتی ہے اور اسے لوکر تک لے کر جاتی ہے جہاں وہ پہلے کبھی بھی نہیں گیا تھا اس لوکر میں کسی کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں بہت سارا پیسہ اور نقلی پاسپورٹ بھی ہوتے ہیں ایک پاسپورٹ پر سٹیون کی فوٹو ہوتی ہے لیکن اس پر نام مارک لکھا ہوتا ہے وہ اس ہونے کی چیز کو بھی ڈون لیتا ہے جو کہ کھل کر اڑنے لگ جاتی ہے سٹیون کو لگتا ہے کہ یہ کسی طرف اشارہ کر رہی ہے تب ہی اسے مارک کی آواز آتی ہے مارک سٹیون کو کہتا ہے کہ اسے یہ سب دیکھنا نہیں جائیے تھا وہ اسے ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ خطرے میں ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی پچھلی رات کی طرح مدر کرے گا اور اسے بچائے گا وہ مارک پر چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ تم کون ہو مارک کہتا ہے کہ وہ گارڈ آف مون کی خدمت کرتا ہے جس کا نام کانشو ہے اور مارک اصل میں کانشو کا ہی ایک روپ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیون بھی اسی کا ہی ایک روپ ہے ان کا کام یہ ہے کہ کمزوروں کی مدر کریں اور ان کو ختم کریں جو ان کو ستاتے ہیں مار کہتا ہے کہ اسے سٹیون کی باڈی کی ضرورت ہے اور جب وہ اپنا کام کر لے گا تو اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئے گا سٹیون اس ڈیل کو نہیں مانتا وہ یہ سارا غیر قانونی مال لے کر پولیس کے پاس جانے لگتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں اگر پولیس اسے جیل میں بھی ڈال دے جب وہ سٹورے سے باہر نکلتا ہے تو کانشو باہر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ کانشو سے باغنا چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں کر پاتا کانشو کہتا ہے کہ بے وکوف اسے واپس کرو سٹیون یہ بات نہیں مانتا اور سڑک پر باغ جاتا ہے تب ہی ایک عورت اس سے ٹکرانے لگتی ہے وہ لڑکی اسے مار کہتی ہے اور سٹیون کو سمجھا جاتی ہے کہ یہ شاید لیلہ ہوگی وہ کہتا ہے کہ وہ اسے اپارٹمنٹ تک چھوڑ دے پتہ لگتا ہے کہ لیلہ اور مار کے شادی شدہ ہیں وہ دونوں اپارٹمنٹ میں آتے ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں وہ اسے اجپشن ہسٹری کا بتاتا ہے اور لیلہ اصل میں ایک اجپشن ہے وہ کہتی ہے کہ مارک نے اسے طلاق کے پیپرز بیجے لیکن ان پر سائن نہیں کیا گیا تھا تو وہ واپس آئی تاکہ وہ اسے سائن کروا سکے سٹیون حیران ہوتا ہے کہ اتنی اچھی لڑکی کو کوئی کیوں چھوڑے گا جب وہ مارک کی بیزدی کر رہا ہوتا ہے تب وہ سن رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اکیلا چھوڑ دو وہ پھر اسے دکھانے لگتا ہے کہ بیگ میں کیا ہے اور مارک چلاتا ہے کہ تم اسے مرواد ہوگے سٹیون پھر فوراں رک جاتا ہے لیکن پھر لیلہ اسے سائیڈ کر کے بیگ دیکھتی ہے اور اس سونے کی چیز کو ڈون لیتی ہے وہ جانتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ چیز اصل میں احمد کے مزار کی طرف اشارہ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مارک اور وہ اسی چیز کو ڈون رہے تھے اور اب جب مارک نے یہ ڈون لیا تو وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور اسی لیے اسے طلاق دے رہا ہے سٹیون کہتا ہے کہ وہ اسے لے لے اور وہ اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ مارک نہیں بلکہ سٹیون ہے تب ہی دو پولیس آفیسر دروازے پر آ جاتے ہیں وہ اندر آتے ہیں اور تلاشی لیتے ہیں لیکن وہ لیلہ کو ڈون نہیں پاتے وہ وہاں پر پیسوں سے برا بیگ اور نکلی پاسپورٹ دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے اسے پکڑ لیتے ہیں جب وہ مارک کا نام دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک مفرور آدمی ہے اور یہ ایک قرائے کے فوجیوں کے گروہ میں تھا جنہوں نے ایجیم میں ایک جگہ پر حملہ کیا تھا انہوں نے وہاں مجود تمام آرکیالوجسٹ کو پکڑ کر مار دیا تھا وہ حیران ہوتے ہیں لیکن پتہ لگتا ہے کہ وہ اصل میں پولیس والے نہیں ہیں اور وہ لوگ اصل میں آرثر کے لیے کام کر رہے ہیں سٹیون کو پھر خطرے کا احساس ہو جاتا ہے اور تب ہی مارک وہاں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس مجھے اپنی باڈی دے دو اور میں ان کو روک دوں گا لیکن سٹیون یہ کرنا نہیں چاہتا سٹیون کہتا ہے کہ وہ کسی کو مارنے نہیں دے گا آرثر پھر وہاں آ جاتا ہے وہ ٹاؤن میں چلنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ دونوں آپس میں بات کرے ہوتے ہیں تو سٹیون کانشو کو دیکھتا ہے اور اس کا ریاکشن دیکھ کر آرثر سمجھ جاتا ہے کہ وہ کانشو کو ہی دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ فکر نہ کرو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا پھر وہ دونوں بلڈنگ میں جاتے ہیں جو کہ پہلی اپیسوڈ میں دکھائی گئی تھی کانشو وہیں پر ہی ہوتا ہے اور آرثر کہتا ہے کہ پہلے وہ بھی کانشو کا ہی ایک روپ تھا لیکن وہ باگ گیا وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کانشو برائی ہونے کے بعد انصاف کرتا ہے لیکن امیت کا انصاف بہتر ہے کیونکہ وہ برائی ہونے سے پہلے ہی اس کی سزا دے دیتی ہے اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ امیت کو دوبارہ جگہ جائے تاکہ دنیا کو بہتر بنایا جا سکے لیکن وہ یہ سونے کی چیز کے بغیر نہیں کر سکتا سٹیون کہتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے لیکن آرثر اس کا یقین نہیں کرتا سٹیون پھر امیت کے انصاف پر سوال کرتا ہے کہ کیا وہ ایک بچے کو بھی مار دیا کرے گی کیونکہ وہ بڑا ہو کر کچھ برا کرے گا اور ان لوگوں کا کیا جو کچھ برا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کرتے آرثر پھر اپنی چھڑی کا بتاتا ہے کہ یہ امیت کا اس کے روپ کے لیے ایک توفہ ہے اور اس چھڑی میں اس کی کچھ پاورز مجود ہیں پھر وہ چھڑی روشن ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ یہ کرنا نہیں چاہتا اس لیے بہتر ہے کہ وہ چیز اسے دے دو مارک بار بار اسے کہتا ہے کہ لیلہ کا نام نہ بتانا اور مجھے بس اپنی باڈی دے دو لیکن وہ اس کا نام بتانے لگتا ہے تب ہی وہ وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ چیز اس کے پاس ہے جب وہ آرثر کی طرح بڑی ہوتی ہے تو کانچو آ کر مارکو کہتا ہے کہ تمہیں یہ ٹھیک کرنا ہوگا وہ پھر فوراں سٹیون کو کہتی ہے کہ وہ سوٹ کو پہن لے لیکن سٹیون کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے وہ پھر اسے وہ چیز دے کر وہاں سے باگنے لگ جاتی ہے آرثر اس سونے کی چیز کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا پھر وہ چھڑی استعمال کرتا ہے اور ایک مونسٹر باہر آ جاتا ہے وہ دونوں خود کو کمرے میں بند کر دیتی ہیں لیکن وہ مونسٹر اندر آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ سٹیون کو کہتی ہے کہ اس کا نام مارک ہے اور اس کے پاس ایک سوٹ ہے جو وہ ہمیشہ استعمال کرتا ہے مارک بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے باڈی یوز کرنے دو تب ہی وہ مونسٹر دروازہ توڑ کر سٹیون کو ونڈو سے باہر پھینک دیتا ہے لیکن وہ مارک کے سوٹ جیسا نہیں ہوتا مارک اس پر ہنسنے لگ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اسے کانچھو کے مزار کی آرمر پہنی تھی اور یہ کیا فضول چیز اس نے منگوالی ہے لیکن تب ہی وہ مونسٹر اس پر حملہ کر دیتا ہے صرف سٹیون ہی اس مونسٹر کو دیکھ سکتا ہے اور وہ لیلہ کو نظر نہیں آرہا ہوتا وہ اس پر پانی پھینکتی ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ ایک مونسٹر اس پر حملہ کر رہا ہے سٹیون مونسٹر کو مارتا ہے اور خوش ہوتا ہے لیکن پھر وہ مونسٹر اسے بری طرح سے مارنے لگ جاتا ہے سٹیون پھر مجبور ہو کر مارک کو کہتا ہے کہ باڈی لے لو اور مارک آسانی سے اس مونسٹر کو مار گراتا ہے پھر وہ واپس اصلی روب میں آ کر اس سونے کی چیز کو ڈونتا ہے لیکن وہ کہیں بھی نہیں ہوتی اسے یاد آتا ہے کہ ونڈو سے گرتے ہوئے وہ گر گئی ہوگی وہ چیز ایک آدمی نے اٹھا لی ہوتی ہے اور پھر آرثر اس آدمی کو مار کر اسے حاصل کر لیتا ہے ایک پرابلم تو اس کے لئے آرثر ہے اور دوسری سٹیون جو کہ اسے کہہ رہا ہے کہ باڈی واپس کر دو وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس کی باڈی پاس رکھے لیکن مارک کہتا ہے کہ اسے کانشو سے کی گئی ڈیل پوری کرنی ہوگی سٹیون کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کی زندگی میں ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف مارک کی وجہ سے ہے مارک وعدہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنا کام کر کے کرزہ اتار لے گا تو وہ ہمیشہ کے لئے یہاں سے چلا جائے گا پھر وہ کسی طرح لیلہ کے بارے میں بحث شروع کر دیتی ہیں وہ سٹیون پر پھر بہت گصہ ہو جاتا ہے اور شیشے کو توڑنے لگ جاتا ہے پھر وہاں کانشو آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب اس نے مارک کو ڈونڈا تو وہ ایک لاش کے علاوہ کچھ نہیں تھا مارک کہتا ہے کہ وہ اس چیز کو ڈونڈ لیں گے لیکن کانشو کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی اور آرثر کے پاس وہ چیز ہے اور اب اسے جلدی سے امید کے مزار پر جانا ہوگا اور اس کے لئے اسے اب ایجب کا سفر کرنا ہوگا یہ ہے ذرناب موویز ریویو اگلی اپیسوڈ کے لئے چینل پر بنے رہیں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کرنا نہ بھولئے گا موسیقی